اسلام علیکم دوستو آج کے عمل کا نوان ہے شہطان کی بیٹی کا عمل شہادت کی انگلی پر آپ نے کچھ وظیفہ ورد کرنا ہے پڑنا ہے اور نہ کوئی ڈر ہے اور نہ ہی کوئی پرہیز ہے اور جو میرے بھائی ہمیستری سکسکین ہے وہ اس پری کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس شہطان کی بیٹی سے کر سکتے ہیں عمل کرتے ہی تمام خوشات آپ کی پوری ہو جائیں گی اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی سے نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے اور آپ کے علم اضافہ ہوتا رہے جس دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس دن آپ نے سب سے پہلے بچوں میں کوئی بھی میٹھی چیز تقسیم کرنی ہے اس کے بعد آپ نے گھر آ جانا ہے گھر آ کر آپ نے عمل کا سمان نوٹ کرنا ہے جو جو میں آپ کو بولوں گا جو جو بتاؤں گا وہی سمان آپ نے استعمال کرنا ہے عمل میں اور جو میرے بہن بھائی آوٹ آف کنٹری میں مقیم ایجن کے پاس چائم کی قلت نہیں ہے یا سمان نہیں مل رہا وہ میرے بہن بھائی ویڈس اپ نمبر پر کنٹیکٹ کر کے اس عمل کی حاضری ٹرانسل بھی لے سکتے ہیں جو ویڈس اپ نمبر ہے وہ میں آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں پلاس نائن ٹو تھری ٹو فائیب سکس فور زیرو سکس زیرو سکس زیرو یہ ویڈس اپ نمبر ہے ٹھیک ہے جو سمان آپ نے لینا ہے سمان کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے اکتیس کلیاں لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سچے گلاب کے پھول آپ نے لینے ہیں سات عدد پھر آپ نے کلیاں اور پھولوں کو تقسیم کر دینا ہے کسی نہ دربار پر جا کر بچوں میں جب آپ نے تقسیم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر کھڑے ہو کر پیچھے کی طرف مو کر کے تین مرتبہ منطر پڑھنا ہے جب آپ منطر پڑھ لیں گے تو منطر میں آپ کی رہنمائی کے لیے پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں کالا کلوہ کالی رات کالا بھیجو آدھی رات تن میں لگے ساری رات سوتی کو جگا لاؤ کھڑی کو دھڑا لاؤ بیٹھی کو اٹھا لاؤ سواہا تداد اس کی ہے دو سو چونتیس مرتبہ جب آپ نے اس منطر وظیفے کو ورد کر لینا ہے تو آپ نے واپسی آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے ایک حصار کے لیے چھوڑی لینی ہے یا چاک استعمال کرنا ہے اگر بطی اور مومتی آپ استعمال کریں گے اس کے بعد کوئی بھی خشبو کے لیے اچھا اتر یہی منطر آپ نے پھر حصار میں بیٹھ کر ورد کرنا ہے جب آپ کی تداد ہوگی ایک سو بیاسی مرتبہ تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گی آپ کو بہت حسین و جمیل شکل میں آکے آپ کے سامنے بیٹھ جائے گی آپ کا دل کرے گا کہ میں عمل کو ادھر ہی چھوڑ دوں اور اس کے ساتھ بیٹھ جائوں ٹھیک ہے لیکن آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا پہلے آپ نے تداد مکمل کرنی ہے آپ کو بہت لالچ دے گی بہت ہی گندگی والے کپڑے پہن کرائے گی آپ کو الجائے گی عمل چھڑائے گی لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں ٹھیک ہے آپ نے تداد مکمل کر کے پھر اس کے پاس جانا ہے جاتے ہی آپ نے اس کو السلام بلانا ہے پھر آپ نے کہنا ہے کہ آپ میرے جائز نہ جائز دونوں کام کیا کریں گی یہ کہے گی میں کیا کروں گی ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں پھر آپ نے کہنا ہے اس کو کہ مجھи اپنا دوبارہ بلانے کا طریقہ کا بتا کیسے میں تجھے بلاوں کیسے تجھے میں بھیجوں کسی طرح میں تجھے کس کے روپ میں لے کر آوں کسی طرح میں تجھے کس اور کے روپ میں لے کر رہوں ٹھیک ہے ساری اہد و پماں آپ نے کر لینے اور جو بیٹا سمان ہو گئے اس عمل کا ٹھیک ہے وہ سننے ذرا تین عدد آپ نے علاچی لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایک سمندر کی مچھلی لینی ہے چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو ٹھیک ہو گیا اس مچھلی کو آپ نے جب آپ نے وہ کلیاں اور پھول بچوں میں تقسیم کرنے جانا ہے کسی دربار پر وہ دربار آپ نے ڈھونڈنا ہے جس کے آس پاس کوئی نہر ہو کلیاں اور پھول ادھر تقسیم کر دینے ہیں اور جو ہوگی مچھلی اس کو نہر میں چھوڑ دینا ہے جیسے جیسے مچھلی سفر کرے گی نہر میں ویسے ویسے یہ آپ کے ساتھ زیادہ رہے گی جتنی بڑی وہ مچھلی ہوگی یعنی جتنی اس کی عمر بڑے گی اس کی ایک سار بڑے گی آپ کی ایک سار بڑے گی تو مچھلی کی تین سار بڑے گی ٹھیک ہے پھر آپ کی ایک سال بڑے گی پھر مچھلی کی تین سال بڑے گی مچھلی ختم نہیں ہوگی نہ ہی اس کو کوئی پکڑ پائے گا اسی طرح سے آپ کا کام چالو رہے گا جو میرے بہن بھائی عمل نہ کر سکے بھائی بہن نہ عمل کر سکتا ہو وہ اس عمل کی حاضری ٹرانسر بھی ہم سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید رہنمائی کے لئے وارسپ نمبر آپ کو نظر آ رہے ملتے ہیں دوست و عملیات کی اچھے اس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ